لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس واقعہ کو پڑھ کر اس کو سن کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی بادشاہ ہوتے جو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ ریایہ کا غلام اور خادم سمجھتے اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے عظیم لوگ نہیں پیدا ہوتے پھر کبھی نہیں پیدا ہوتے دن کا اجالہ ختم ہوا رات کا اندھیرہ چھانے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کے حالات جاننے کے لئے نکل پڑے چلتے 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 آپ کا گزر ایک مکان سے ہوا وہاں دیکھا کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑھی قریب ہوئے تو دیکھا ایک عورت ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے اردگرد بچے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں رو رہے ہیں اور ایک ہانڈی چولے پر چڑھا کر بیٹھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب گئے اور پوچھا کہ اے خدا کی بندی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا بھوک کے مارے رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولے پر چڑھا رکھی ہے اس عورت نے کہا ان بچوں کو بہلانے کے لئے پانی رکھا ہے تاکہ یہ اس آس میں سو جائیں اور ہانڈی میں اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت دکھ پہنچا فوراں دار اس صدقہ یعنی مالِ صدقات کا جو گودام تھا نا وہاں گئے ایک بڑا ستھیلہ لیا اس میں آٹھا ڈالا گھی ڈالا چکنائی کھجوریں کپڑے دراہم درہم وہ بھر ڈالے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسلم ایسا کرو یہ سامان مجھے اٹھوا دو میرے اوپر رکھ دو تاکہ میں اسے لے چلوں اسلم نے کہا ہی امیر المومنی آپ کی طرف سے میں اٹھائی دیتا ہوں آپ کا غلام ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جلال کی طرف سے جلال سے دیکھا کہا کہ اسلم کیا خیال ہے تیرا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا اسلم نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامان اٹھوایا وہ بھی ساتھ چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی وہ سامان لے کر عورت کے گھر گئے وہاں پہنچ کر ہانڈی لی اس میں آٹھا ڈالا کچھ چکنائی ڈالی کھجوریں ڈالی اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے اور ہلاتے 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 نیچے ہانڈی کے نیچے پھونک مارتے وہ پرانے زمانے آپ نے شاید دیکھا ہو گاؤں وغیرہ میں وہ پھونکنیوں والے چولے ہوتے تھے وہ اینٹیں رکھ کے نا وہ اوپر وہ پھونک مار مار کے جلاتے تھے تو خیر بہرحال وہ پھونک مار مار کے نا دھوان جلاتے اور پھر وہ دھوان جو ہے نکلتا نا تو داڑی میں سے بھی ہو کے گزرتا تھا بہرحال آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اللہ اکبر جو شخص جس کی حکومت سکندر آزم سے بڑی ہو ایک عورت جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے اس کے گھر میں کھانا اپنے سر پہ لات کر لے کے آئے اور کھانا بھی بنایا اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں جب کھانا بنا تو اپنے ہاتھ سے نکال نکال کے ان بچوں کو دیا اللہ اکبر یہاں تک کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا پھر جب وہ کھا چکے تو حضرت عمر باہر آئے اور جو روایتوں میں الفاظ ہیں کہ شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے آپ کسی حال میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے وہ دوڑ آئے گئے بھاگ رہا ہے جیسے کرتے ہیں نا بھائی بہن آپس میں کیسے کھلتے ہیں چل رہے ہیں کود رہے ہیں خوش پیٹ بھر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا اسلم نے کہا نہیں آمیر المومنین مجھے تو نہیں بتا آپ کیوں بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے یہ وعد بہت بری لگی بہت دکھ ہوا مجھے تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا تو میں یہاں پر بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ یہ ہسیں کھل کھلائیں پھولوں کی طرح کھلیں تو اب جب یہ ہستے ہیں تو ان کو ہستے دیکھتے ہوئے میرا جی خوش ہو گیا اللہ اکبر یہ احساس ہوتا ہے میرا بھائی یہ احساس پیدا ہو جائے ہمارے لیڈروں میں ہمارے یہ آلہ جو بیٹھے ہیں سروں پہ ان میں یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا میرا بھائی کہ غریب کے گھر میں بجلی نہیں ہے وہ کیسے سوئے گا کل وہ کیسے کام پہ جائے گا میرے گھر میں بجلی نہ ہو تو میں کیسے کام پہ جاؤ جیسے میں نہیں جا سکتا وہ بھی نہیں جا سکتا میرے بچے ہیں تو اس کے بھی بچے ہیں میرے گھر میں کھانا ہے تو اس کو بھی کھانا چاہیے بچوں کو کھلانا ہے پیٹ کہاں سے بھرے گا وہ غریبات رات میں بھی نہ سوئے اچھا پھر صبح تین بجے اٹھ کے ٹنکی بھرو ٹنکی بھر جائے تو اس میں سے پھر پانی نکالو وہ غریب تین گھنٹے رات میں پانی سے پہلے سوئے دو گھنٹے بعد میں سوئے کام کرے بارہ گھنٹے تو وہ پھر چٹ چڑنا کرے تو کیا کرے پھر بجلینی رات کو سوئے تو کیسے سوئے گرمی ہے ہمارے علاقوں میں کیا گرمیاں ہوتی ہیں کچھ ٹھنڈے علاقے تھوڑی ہیں اتنے زیادہ لیکن احساس نہیں ہے ان کے گھر میں تو جنریٹر ہے تو یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا اس دن حالات بدل جائیں گے یہ جو روایت میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ آپ کے سامنے پیش کی اس کو منتخب کنزل عمال میں بھی بیان کیا گیا ہے اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ